بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائید رحم والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ لیسن نمبر ون سے لے کے لیسن نمبر ٹوئنٹی ٹو تک مطلب جو میٹرم کا آپ کا سلیبس ہے وہ پورا کور کروں گا اور نہ صرف کور کروں گا بلکہ آپ کو اس میں جو ایم سی کیوزز جو شارٹ کویسٹنز اور جو لانگ کویسٹنز میٹرم کے اندر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ نے صرف اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور آپ کا انشاءاللہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد 50% پیپر انشاءاللہ آپ کا سالو ہو جائے گا کیونکہ جو ایم سی کیوزز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں وہ سارے کے سارے ایم سی کیوزز آپ کے پیپرز میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ کیونکہ میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے 15-20 لوگوں کے ایم سی کیوزز ریپیٹ ہوئے ہیں اور یہ ایم سی کیوزز کوئیز وان اور کوئیز ڈو والے بھی ہیں ٹھیک ہے اور سیکنڈلی جو شارٹ کویسٹنز اور ایم سی کیوزز 20 سے 25 کویسٹن ہوں گے اور وہی کویسٹنز تمام لوگوں کے ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ ان کوئیسٹنز کو اچھی طرح پرپیر کر لیں تو آپ کا پیپر نہ صرف اچھا ہوگا بلکہ آپ اس میں 3.7894 تک بھی آسل کر سکتے ہیں جسٹ آپ ان کوئیسٹنز کو اچھی طرح تیار کر لیں یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں جو ییلو کلر میں ہائیلائٹ ہوا ہوا ہے وہ آپ کا ایم سی کیوزز ہیں اور جو گرینش ہے وہ آپ کے شارٹ اور لانگ کوئیسٹنز ہیں آپ نے جو ایم سی کیوزز ہیں ان کو پڑھ لینا ہے ویڈیو بڑی ہو جائے گی اگر لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو ایک ایک کوئیسٹن پڑھ کے سمجھاؤں گا تو میں جسٹ آپ کے ساتھ یہ کوئیسٹنز کو آپ کے سکرین ساتھ سکرین شیئر کرتا جاؤں گا آپ نے ان کو اپنے ٹائم میں تیار کر لینا ہے اور جو ایم سی کیوزز ہیں آپ کو اسی ٹائم یہاں پہ بھی پڑھ کے تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کو صرف آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی ویڈیو ہوگی اور اس میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا لیسن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے ایک دو ٹاپک ہے ایک تو مولر اور مالیکیولر کو آپ نے اچھی طرح پرپیر کر لینا ہے یہ ابھی جو میٹرم چل رہے ہیں ان کے اندر یہ آ رہے ہیں ایک تو مولر اور مالیکیولر کی ڈیفینیشنز اور ان کے جو لیولز ہیں اور یہ ایک آپ کا ایم سی کیوزز آ رہا ہے انفلوینس آن گروتھ والا ٹھیک ہے اس کو آپ دیکھ لیں سیکنڈ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مولر لیول اور مالیکیولر لیول کو آپ نے دیکھ لینا ہے یہ بھی کوئیسٹنز کے اندر آ رہے ہیں تھرڈ نمبر پہ جو ہسٹوریکل روٹس ہیں آف برین سائنسز ہیں اس میں جو ایم سی کیوزز آ رہے ہیں وہ یہ سینسیشن تھارٹس ایموشنز اور ان کے کون جو سیکالوجس سے وہ آپ نے بتانے اور یا مسلم کنٹریبوشنز کا ایک کوئیسٹن آتا ہے ٹھیک ہے اور مسلم سائنٹسٹ اور پھر اس کے بعد ٹو ہمسفیرز کا آ جاتا ہے یہ جو فرنس گل کا ایک تھیری تھی اور اس کے بعد سپیچ ایف ایکسپریشنز آ جاتا ہے اور فادر آف بیہیورل نیورو سائنسز کون تھے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں یہاں پہ لیسن نمبر ون ختم ہوتا ہے لیسن نمبر ٹو میں جو امپورٹنٹ ہے آپ نے ایک تو ایتھولوجسٹ اور نرچلسٹ اس کو آپ نے دیکھ لینے ہیں سیکنڈلی جو نیورو فیزولوجی ہے اس کو دیکھ لینے ہیں اس میں یہ ایک ایم سی کیوز بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریفلیک سسٹم والا ایم سی کیوز آئے گا آپ کے پاس پھر ایم سی کیوز آتا ہے جی فرس ٹائم دہ سپیڈ آف نرف ایمپلسز کس نے جو کنٹریبیوٹ کیا تھا اس میں اور پھر آئے گا لا آف سپیسیفک یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں یاد کر لینے ہیں برین بیہیویر یہ ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے اور فرسٹ ون تو سلیکٹیو لی سٹین سیل باڈیز یہ بھی ایم سی کیوز ہے اس میں زیادہ ایم سی کیوزز یہ آ رہے ہیں اس میں ایک ٹاپک بڑا اہم آئے گا جو کہ آپ نے کبھی بھی نہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ایم سی کیوز آتا ہے کہ کس نے کاؤز افیکٹ سیکوینس ریلیشنشپ ٹھیک ہے یہ جیمز و واتسن تھے یہ ٹاپک سب سے ایمپورٹنٹ سب سپیشلائزیشنز یہ جو گیارہ سب سپیشلائزیشنز ہیں ان میں سے ایک دو تو کنفرم ہر بندے کے پیپر میں آ رہی ہے ایک تو لازمی شارٹ کویسٹن آپ کا آئے گا اور ایم سی کیوز بھی آ رہے ہیں ان میں سے جو ان کی ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے کوئی ایم سی کیوز آ جاتا ہے یہ جو ہارمونل انفلوینسز ہیں یہ ہر پیپر میں تقریباً آ رہا ہے ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھی طرح پریپیر کرنا ہے جو سب سپیشلائزیشنز ہیں اور یہاں پہ لیسن نمبر ٹو ختم ہوتا ہے لیسن نمبر ٹری میں جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے دو سٹوک کا ایک ایم سی کیوز آئے گا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے نیورو سیکالوجی کا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے جو شارٹ کویسٹنز میں آتا ہے وہ کوگنیٹف نیورو سائنسز ہیں یہ اس کا ایک کویسٹنز لازمی آ رہا ہے ہر دوسرے تیسرے بندے کو اور یہاں پہ یہ لیسن ٹری بھی انڈ ہوتا ہے لیسن نمبر ٹو میں جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ ایک ایم سی کیوز یہاں پہ یہ آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے جن کے ہیومن اور جو اینی والے ان میں ڈیفرنشیئٹ کے انسا کرتا ہے تو سیریبرل کارٹیکس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہ ایکسپیرینس اینڈ اوبزرویشنز کا ایم سی کیوز ہے یاد کر لیں یہاں پہ یہ ریسرچ ایشوز یہ ٹاپک ہر دوسرے بندے کو آ رہا ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ اس کے چار ٹوٹل ایشوز ہیں ان کا ایم سی کیوز بھی کنفیوزنگ ٹائپ آ جاتا ہے کہ یہ جو ایکسپیریمنٹر بیاس ہے یہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ جو جس میں ایکسپیکٹیشنز بندے کی خود کی جو ایکسپیریمنٹر ہوتا ہے اس کی ایٹ ہو جائیں تو وہ ایکسپیریمنٹر بیاس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے اور پھر یہ ایم سی کیوز آتا ہے جو ایکسپیریمنٹر کواسی ایکسپیریمنٹر ہے اس میں بندے کو یہ ایک بندے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ایک سینریو ٹائپ دیتے ہیں کہ اس کی ایج اتنی ہے اور اس کی یہ کوالٹی سے کمپیریزن کرنا ہے تو یہ کہ ہم کسی کی ایج کو تو کم زیادہ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہاں پہ چینج اور کنٹرول آل دا کنڈیشنز سچ ایس ڈرگز ہم کنڈیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آپ نے کواسی ایکسپیریمنٹر سٹیڈیز لگانا ہے اور یہ جو پیور ریسرچ اور ویڈسس اپلائیڈ ریسرچ یہ بھی کوئیسٹن ہر دوسرے بندے کو آ رہے ہیں اس کو بھی آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے اپلائیڈ ریسرچ اور پیور ریسرچ ٹھیک ہے پیور ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے اس کے بعد لیسن نمبر فائیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو ایم سی کیوز آ رہے ہیں وہ ایک تو یہ میٹیریل اور پروسس آف ٹرانس میشن کہاتا ہے یہ اپنے بتانا ہوتا ہے یہ یاد کر لیں اور یہ ایک ایم سی کیوز بھی آ رہا ہے جو کہ ہوموس پین کے بارے میں اور اس کی کریکٹرسٹکس بھی بتانی ہے یہ دونوں جو اہنا یہ اہم کوئیسٹن ہیں ان کو بھی آپ نے پریپیر کر لیں اس کی کوئی اچھی ساتھ کریکٹرسٹکس ہیں ان کو دیکھ لینا ہے یہاں بھی کوئیسٹن آتا ہوتا ہے کہ کنگڈم کے بعد کون سا جو ہے آپ کی کلاسیفکیشن آتی ہے کون سی کلاس آتی ہے تو یہ پیلم آتی ہے تو یہ اس کو اپنے یاد کر لیں یہ ایک ایم سی کیوز آتا ہے جو کہ بک کے بارے میں لا مارک کی بک ہے اس کو یاد کر لیں اور لے سنگھو کی ایک جو انہیریٹنس آف ایک کیورٹ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے بارے میں ایم سی کیوز آتا ہے اور ریجن آف پیسیز سپیسیز کس نے دی تھی داروانس نے دی تھی اور یہ ایم سی کیوز ہے اور پھر ڈائیورسٹی اینڈ ورییشنز ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں اور ورییشنز جو جینیٹک ورییبیلیٹی اینڈ دس ورییشنز انہیریٹیٹ میں یہ ارگنیزم یہ بھی داروان جو داروان ہے انس کی تھیری میں یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے لیسن نمبر سکس سٹارٹ کرتے ہیں جس میں تھیری آف ایولوشن یہ لازمی آتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح پریبیر کر لیں کہ ایولوشن تھیری کس نے داروان نے دی تھی اور یہ تھیری ہے کیا اس کو اپنے یاد کر لینا ہے اور یہ ایک ایم سی کیوز آتا ہے موڈیفکیشن آف جینیٹک ورییشنز ٹھیک ہے اور یہ نیچرل سیلیکشن ہے اور یہ کس نے دی تھی یہ داروان نے یہ بھی اپنے یاد کر لینا ہے جینیٹک ورییشنز یہ ہر دوسرے بندے کو کوئیسٹن آ رہا ہے اس کو آپ نے اچھے سے پریبیر کر لینا ہے سروائیول آف دا فیٹسٹ یہ ایک ایم سی کیوز ہے ایولوشنیٹی اڈپٹیشن یہ ایک ٹاپک ہے ایک کوئیسٹن جس کو آپ نے پانچ نمبر کا اس کو آپ نے چیز رہا پریبیر کر لینا ہے یہ ایم سی کیوز ہے ان کو بھی آپ نے پریبیر کر لینا ہے یہ کوئیسٹن اکثر آ جاتا ہے جیو گرافیکل لوکیشنز کے بارے میں کوئیسز میں بھی آیا تھا اور میٹر میں بھی آ رہا ہے اس کے بعد یہ ایک ہے آپ کا ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح پریبیر کر لینا ہے لیسن نمبر سیون میں جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے ایک تو انکریزڈ کوٹیکس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سینسری موٹر آنسر آ رہا ہوتا ہے جو پوچھا گیا ہوتا ہے اور اس میں آنسر جو ہے سینسری موٹر ہے اپنے اس کو یاد کر لیں اور پھر یہ کوئیسٹن آپ کا اس کو بھی دیکھ لیں یاد کر لیں اس کے علاوہ سیریبرل کوٹیکس یہ بھی ایک کوئیسٹن آپ کا ایم سی کیوز میں آ رہا ہوتا ہے پھر یہ جو کوئیسٹن ہے نا کوئیسٹن is دو جینز پروڈیوز انیٹ بیہیویر اس کو آپ نے یاد کر لیں یہ بھی کوئیسٹن آ رہا ہے اس لیسن میں جو ایتھولوجی ہے فکس پیٹرن یہ دونوں کوئیسٹن ایمپورٹن لیں ان کو اچھی طرح پریپیر کر لیں یہ ایک آپ کے ایم سی کیوز ہے ان کو دیکھ لیں بلکہ یہ دو ایم سی کیوز بن رہے ہیں ان دونوں ان کو آپ ریڈ کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر یہ ایک ایم سی کیوز آتا ہے یہ سیم سٹیٹمنٹ آتی ہے جسٹ آپ نے آنسرز کرنا ہوتا ہے اگریسیوز کس میں ہوتا ہے وہ فی میلز میں ہوتا ہے ایک سوائی کس میں ہوتا ہے وہ میل میں ہوتا ہے اس طرح کے کومن سے کویسٹن ہیں جو کہ آپ کو نارملی پتا ہوتا ہے ٹھیک کروموسومز کتنے ہوتے ہیں 23 ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ جینیٹک بیسس فنڈامنٹل کونسیپٹ یہ لازمی آپ نے یاد کرنا ہے کہ کروموسومز کیا چیزیں جینز کیا ہیں پروٹین جینو ٹائپ فینو ٹائپ آر این ای ڈی این ای چھوٹی چھوٹی دو دو ایک ایک لائن کی ہی ڈنگ ہیں ان کو اچھی طرح پریپیر کر لینا ہے ان میں سے questions آ رہے ہیں اس ٹوپک میں جینیٹک بیسس کے ٹوپک میں ایک question مست ہے کہ آپ کا مست ہے ٹھیک ہے اور دوسرا مست ہے اس کے بارے میں یعنی کہ دو جین ایک جگہ ہوں تو کیا بان رہے اور اس کے بعد یہ ڈی ای کا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو پریپیر کر لینا پھر یہ آپ کا ribosomes ایک mcq آتا ہے اور rna اور tRNA transfer needs amino acids کے بارے میں آتا تو یہ کس میں ہوتے ہیں یہ tRNA اس کا انسر ہے جین اور الرلیز کا میں نے بتا دیا آپ کو یہ اپنے پریپیر کر لینا اور sex link traits ان کو اپنے دیکھ لینا اور اس کے دو سیکس influence rates اور sex limited ان کو آپ نے اچھی طرف ریپیر کر لینا یہ کامی آرہ ہیں ویسے important ہے ان کو دیکھ لیجئے گا genetic basis of behavior اس میں ایک mcq آتا ہے اور اس کے بعد دوسرا یہ mcq آتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں دو mcq بنتے سیکھ اس میں دو ایک تو وہ اس scientist کے بارے میں پوچھتے ہیں اور دوسرا یہ bright اور dull rates کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ bmc q important ہے اس کو یاد کر لیں ایک دو mcq یہ ہیں ان کو بھی اچھے جب prepare کر لیں same heading ساتھی just آپ نے identify کر na ہوتا lesson number 11 پہ دیکھتے ہیں اس میں کیا important ہے ایک تو اپنے behavioral deficits due to genes ان کو اچھی طرح prepare کرنا ہے یہ mostly questions کے اندر آرہا کہ deficiencies کیا کیا ہو سکتی ہیں single جو gene defects ہوتے ہیں اور یہ جس کی آگے فردر mcq میں بھی آتا ہے اور ان دونوں جو اس کی deficiencies ہیں یہ دونوں تینوں جو ہیں یہ اس میں بھی آرہی ہوتی ہیں short questions کے اندر اور chromosomal abnormalities ان تینوں کو اپنے جو ارنا تیار کر لیں رہے ہیں ان کو مس تیار کر نا ان میں سے ایک لازمی آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے Turner syndrome یہ دو لوگوں گئی ہے تو اس کو آپ لازمی prepare کر لیں یا پھر اس طرح آجاتا ہے کہ چار آپ mcq ہوتا ہے تو اس میں سے یہ تین آ رہی ہوں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ اس میں جو نہیں ہے تو آپ نے تین وں چار وں کے نام یاد کر لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی جو chromosomal abnormalities ہے اور کون سی نہیں ہے اس میں اور کوئی امپورٹن چیز نہیں تھی lesson number 12 کی ذرف بڑھتے ہیں اس میں ایک تو یہ جو اس سا آگے جو ہے سر فرانس گالٹن اور ڈارون چاہیے دونوں first cousins ہیں ان کے بارے میں آجاتا ہے گالٹن کا first cousin کون تھا ڈارون تھا یا ڈارون کا first cousin کون ہے گالٹن یہ آپ جانا دیکھ لینا اور دوسرا یہ جو statistics کا کس نے فارمولا دیا تھا یہ ایک ہے یہ ایک mcqs ہے اور دوسرا ہے scientific breeding can produce brilliant of spring leading to perfectionism یہ بھی ایک mcqs ہے یہ mcqs آرہے ہیں midterm کے اندر یہ mcqs آرہے ہیں اگر آپ quiz one two prepare کریں تو وہ بھی ان میں سے آپ کے چیز ریپیٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور goodwin and colleagues یہ question بہت آرہا ہے اس کو آپ پچھے سے prepare کر لیں اور دوسرا یہ بھی آرہا ہے question جو predisposition ٹھیک ہے four time higher end males ہیں یہ بھی آپ نے prepare کر لینا تو next lesson number 13 ہے اس میں جو important چیز ہے وہ ایک تو آپ کا یہ mcqs ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے بارے میں یہ question آئے گا کہ جو manipulate the human brain to bring about changes تو یہ کس میں آتا ہے human studies پوسٹ مارٹم میں آتا ہے یہ یہاں پہ جو histology ہے اس کو آپ نے اچھی طرح پر prepare کرنا یہ question بہت repeat ہو رہا ہے most students کو یا اس کے یہ آجاتا یا stain کے جو types ہیں وہ آجاتی ہیں یہ types of stain یہ بہت repeat ہو رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ question histology ہے یہ question repeat اور یہ mcqs بھی repeat ہو رہے ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح یاد کر لینا یہاں جو دوسرے نمبر پہ mcqs highlight ہے انویسی والا اس میں وہاں پہ انویسی یا کوئی اس طرح سے اور ورڈ ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور دوسرا یہ second step یہ question آر answer اس کا second step ہوتا ہے اور یہ types of stain اس کو لازمی اچھی طرح prepare کرنا یہ total four types ہیں ٹھیک ہے کو آپ نے دیکھ بلو ہے تو بلو کے ساتھ میچ کر رہی ہے اور رویل ہے تو یہ جو براؤن کلر ہے اس کے ساتھ میں اور سلور سلور کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے ان کو چنکس بنا لینے ہے اس کے اور ٹریسر میں اس کے ایک تو ایک ایم یہ آتا ہے اور سیکنڈ جو انٹو گریڈ ٹریسر اور ریٹرو گریڈ ٹریسر یہ ان میں ڈیفرنس جو پوچھ رہے ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا شورٹ ایم سی کیوز میں انٹی باڈی ایم سی کیوز لیسن نمبر فورٹین کی جو ایمپورٹنٹ ہیں یہ دو کیسٹنز آتے ہیں یہ بڑے کنفیوزنگ سے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ جو بریگما ہے یہ اس کی یوز کرتے ہیں انٹیریئر میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لیم ڈیز پوسٹ ٹی ٹھیک ہے لائن اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا یہ بریگما ایک کو یاد کر لیں کہ انٹیریئری میں لگانا ہے اور دوسرے کا جو ہے وہ پوسٹ ایر لائن ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھول نہیں یہ دونوں ایم سی کیوز کنفیوزنگ ہیں اور یہ آ رہے ہیں میکسیمم لوگوں کو یہ ایم سی کیوز آ آ رہے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ جو یہ جو برین کے پارٹس ہیں نا انیکٹیف انیکٹیف پارٹس آف دی برین یہ بہت اہم ان میں سے کویسٹنز آ رہے ہیں ایم سی کیوز بھی آ رہے ہیں شورٹ کویسٹن بھی پوچھ رہے ہیں اور لانگ کویسٹن بھی پوچھ رہے ہیں یہ پانچ ہیں جو انیکٹیف برین ہیں پارٹس ان کے یہ پانچ ہوں آپ نے یاد کر لینے ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ایم سی کیوز ہے جس میں فری کوئنسی ڈریکٹ الیکٹریکل کرنٹ جو ہے نا تھرو اندہ سٹیرو ٹیکسی کلی پوچھا گیا ہوتا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے یاد کر کر لیں ان کو نہیں پھر یہ فرس میر بائی ہی بل اند ویسل یہ آنسر ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں لیسن نمبر فیفٹین میں ایڈوانس ٹکنولوجیز کے بارے میں ہے کہ یہ کون کون سی ہیں اور ان کے کیا بینیفیٹ ہیں ان کو آپ نے دیکھ لی لی اور ان کے جو شور فارم ہیں جیسے کیٹ ہے تو کمپاؤنڈ ایکسیل ٹوموگرافی ہے یہ ایم سی کیوز آرہا ہے اسی طرح دوسری جو ایم آرائی ہے اس سے کیا بنتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تو ایم سی کیوز ہے اس میں ایک تو ایم آرائی ایبری ویشن ہے اور دوسرا ریزوننس میل کیا ہے ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کر لینا ہے ایم آرائی کے اوپر یہ core oxygen being most oxygen کا ایم سی کیوز آرہا ہوتا ہے اس کو بھی اپنے یاد کر لینا ہے اور پی ای اپری ویشن پوچھی گئی ہوتی ہے ایک یہ ایم سی کیوز ہیں اور 2 ڈی جی گلوکوز یہ ایک دوسرا ایم سی کیوز ہے یہ دو ایم سی کیوز ہیں اس کوئیسن میں یہ بھی دیکھ لیں یہ پہ میں ایک کوئیسن ایم پورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گیا تھا یہ جو ان میں دو ایم آرائی اور پیٹ ہی ہے یہ کوئیسن بھی آرہا ہے اس کو بھی آپ نے یاد کر لیں یہ دو تین چار لائنوں کا ہے اس کو ضرور دیکھیں یہ پھر ایک ایم سی کیوز ہے نیور فیزیلوجیکل کے بارے میں اور یہ جو آپ کے سامنے ایری اس اسیسمنٹ کے انہوں نے بتایا یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ایم پورٹنٹ ہیں آ سکتے ہیں جو ایم سی لائن کو یاد کر لیں تو آپ کو تھوڑا بہت آئی ڈیا ہو جائے گا آپ فردر ایک دو لائن خود بھی لکھ سکتے ہیں کہ آئی ڈیا ہو جاتا ہے کہ الیکٹر ایک ٹیوٹی ٹیوٹی آف مسلز ہے تو اس میں فردر آپ لکھ سکتے ہیں بات آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایم سی کیوز میں آ رہا ہے اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہو نا کیونکہ یہ تین چار جو ہے نا یہ ایک دوسرے سے ملتے ہی لتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو آئی مومنٹ کے ساتھ ایو جی کو اس طرح سے آپ دیکھ کر لیں لیسن نمبر سکسٹین میں جو امپورٹنٹ ہے یہاں پہ چار ایم سی کیوز بن رہے تھے جو کہ میں نے گرینش میں کر دی ہیں تو آپ نے چار وں آپ نے یاد کر لینا اور اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہو لائی کیونکہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ جو نا انٹر ریلیٹ کر رہی پھر سیکلوجیکل ایکسپریمنٹ اور سیکلوجیکل ٹیسٹ جو ہیں ان کی ایمپورٹنس آپ نے بتانی ہے کہ اس کی کیا ایمپورٹنس ہے آپ کے نزدیک سیکلوجیکل جو ٹیسٹ ہیں تو یہ آپ نے بتانی اور دوسرا سیکلوجیکل جو پیراڈیم ہیں یہ اپنی دیکھ لینے ہیں یہ بھی امپورٹنس کے اندر آرہے اچھا یہاں پہ جو اگزامپل انہیں دین ایڈکشن اور یہ ان کو اپنے فر صرف ان کے نام یاد کر لینے یہ بھی آپ ان کے ساتھ ہی جو اوپر اس کے ساتھ اٹیج کر لیں پھر یہ جو دو انہوں کیا امسی کیوز بن رہے ہیں یہ کس بندی نے دیا اور کس مقصد کیا یوز پارٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ یاد کر لیں اور یہ نیچے جو left right posterior یہ بھی question آرہا ہے امسی کیوز اس کو اس میں confuse نہیں ہو نا لیسن نمبر 17 میں یہ لیسن بڑا اہم لیسن ہے اس کے اندر سے مست ہے question جو آرہا ہے ایک تو development of brain ہے ٹھیک ہے کہ یہ پانچ نمبر question آتا ہے کہ آپ پتائیں کہ brain کی development کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اپنے zygote سے جو نا یہ complete brief کر رہے ہیں دوسرا آرہا کہ embryo کیا چیز یہ دو نمبر کھا رہے ہیں کہ embryo کیا چیز ہے اس کو اب explain کریں اور ایک question آرہا important جو reflexes of new net اس کے آپ نے جو پانچ چھے ہے نا ان کو آپ نے لازمی یاد کرنا یہ بھی بہت زیادہ repeat ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ question آرہا اس میں یہ ہی تھے دو questions ہیں اور دونوں بہت اہم ہیں ٹھیک ہے lesson number 18 میں یہ ایک آپ کا mcq ہے effects of substances which affect normal development یہ آپ نہیں دیکھ لینے بلکہ ابھی یاد کر لیں اور اس کے بعد جو important ہیں یہ دو mcq ہیں یہ جو mcq forms and skeletal اور muscles یہ mcq mostly repeat ہو رہے ہیں اس کو آپ اچھی ذرا یاد کر لیں اس میں اور کیا چیز ہے یہ آرستوٹل کا mcq آ رہا ہے وین بار جو اس میں evidence provide کیا تھا داروین کی جو تھی تھی اس کا evidence یہ question بڑھا repeat ہو رہا mcq وین بیر نے evidence دیا تھا پھر یہ ontogenی جو ایک concept ہے وہ کس نے دیا تھا یہ بھی آپ اچھی طرح یاد کر لیں یہ بھی question repeat ہو رہے ہیں embryo gen ciz یہ question repeat ہو رہے ہیں mcq اور histro gen ciz یہ بھی mcq کو آپ یاد کر لیں یہ میں speed تھوڑ easily لگا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے پھر boring tribe ہو جاتا ہے تو میں چھوڑ short time میں یاد کر لیں اس screen shot سے لیں اور بعد میں اپنے time میں کر لیں جیسے آپ کو بہتر لگ یہ mcq ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کر لیں اچھا یہ جو question ہے نا یہ chapter بھی بہت ہے cell membrane کے بارے میں cell migration کے بارے میں اور اس کی جو تین forms ہیں internal middle اور cell free zone یہ تینوں کے بارے میں must آرہ ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا یا internal پوچھ لیں گے یا آپ پھر تینوں کا پوچھ لیتے ہیں پانچ نمبر میں یا تین نمبر میں یہ depend کار رہا اور دوسرا formation of brain کیا ہے brain کی formation کیا ہے ٹھیک ہے for brain mid brain اور hind brain hind brain کا ایک mcq بھی آرہ ہے hind brain connects the spinal cord یہ آپ نے یاد کر لینا اس میں اور important کیا ہے جی یہ development of snap tip connection کون سے کون کہاں پہ ہوتے ہیں یہ cellular maturation یہ جو mcq ہے اس کو یاد کر لیں اور پھر یہ clear کے بارے میں ہے mcq یہ بھی repeat ہو رہا ہے اس کو بھی یاد کر لیں رہا ہے یہ جو snap tip rearrangement ہے یہ بڑا اہم question ہے اور یہ دو تین line وں کا ہے اور یہ question repeat اور اس کے جو growth کی development ہے اس کو بھی آپ نے دو topic ہے ان کو بھی دیکھ لینا ہے ہے یہاں پہ جو qm affinity hypothesis یہ اور blueprint hypothesis یہ دونوں ہی repeat ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو last lesson ہے اس میں بھی دو تین headings ہیں جو کہ most ری لوگوں کو repeat ہو رہے ہیں اپنے ان کو یاد کر لینا اس میں یہ ایک mcq ہے اس کو یاد کر لیں اور sorry یہ question ہے کہ جو آٹسائیڈ influence ہے اور interference effect growth کے اوپر کیا آتی ہیں وہ اپنے یاد کر لینے باقی اس میں ایک اور question important جو ہے post natal development ہے جو new net adult کے بارے میں بتایا گیا اور یہ axons اور dendrites کے بارے میں کیا ڈیفرنس ہے اور اس کو آپ نے explain کر نا ہے یہ question ہے last جو لیسن ہے اس میں بڑے questions repeat ہو رہے ہیں post natal کے بارے میں آجاتا ہے long questions میں پانچ نمبر کا question جو ہے اس میں سے most repeat ہو رہے ہیں تو اپنے اس لیسن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے ایک تو یہ جو اس کی categories ہے نا ان تینوں categories کو آپ نے دیکھ چھوڑنا یہ لازمی آپ نے کرنے ہے ٹھیک ہے یہ چاروں پانچ یہ چاروں جو ہے نا ہر دوسرے بندے کو دو پیپر ہوئے ہیں دونوں کے اندر یہ سوال تھا اور اسی طرح جو اندرو جنز ہیں ان کے بارے میں اور یہ جو کرتن ازم اور سٹریس دونوں جو ہے نا یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ بہت ٹائرائیڈ والا ہارمون جو دیفیشنسی ہے یہ سیم سٹیٹمنٹ اٹھاک دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جنہ آپ ایکسپلین کریں پانچ نمبر کا کوئسٹن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو میٹرم کا سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپ ہوگی اور کوشش کریں کہ آپ اچھے سے پریپیر کریں اگر آپ ان ایم سی کیوزز کو کر لیتے ہیں تو میں اس چیز کی گرنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ایم سی کیوزز میں فل مارکس آئیں گے اگر آپ کے دو تین مارکس کٹیں گے بھی صحیح تو آپ اپنی نیکل ایجنسی ہوگی آپ خود ان کو اچھی طرح پریپیر نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ